اس کا قانون عمری زندگی کے ساتھ ہے آپ نے اس سے پہلے جو موضوعات سامات کیے ان موضوعات کے اندر آپ نے مقائق سے متعلق بہت سے موضوع سنے مسائق کے متعلق بہت سے موضوع سنے لیکن آج کا جو خصوصی موضوع ہے اس کا قانون عمری زندگی کے ساتھ ہی ہے اور اندارہ کے احکامہ کے ذریعے ہوگا آج کا ہمارا قول یہ ہے کہ اسلام میں براست کا نظام اور اس کا تسبب کیا ہے نظامِ براست پر مستقر کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں بہت سے ہم آپ نے یہ سوالات کیے کہ ہم دنیا میں اپنی جائرات جو ہے ہم رہنا چاہتے ہیں اس کا کیا حفظ ہے ملنے کے بعد کیا صورت حال ہے اس لیے آج ہم نے اس موقع کا سبسیدن پر کام کیا ہے سب سے پہلے اندارہ کے موران سے مراست کے حوالے سے چند آیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہاری ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ 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 نے eyes سب سے پہلے کے بعد سے جلدے آنی سے بمارکت کے اندر جو براست کے بارے میں آتا ہوں جیتا ہوتے پہلے کو سمانتا ہوں براست کے حمادے سے نبیر قریب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ اس علم کو اس علم کا آتا ہیا یعنی آنی شریعت کے سارے کتنے کو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اس کو آتا ہی ہمارا اس کے لئے اس کے لئے انسان کے جو آبار ہیں ایک دو پنتے کے بعد جو جو آبار کو تعلق ہوتے کے اس کا ستر ہے اور اسی طرح علم فرائض کو اس کو علم فرائض نہیں کرنے سکھنے کے لئے بقائدہ ستاہ کے لئے ہمارکتے شاہد کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے سر نے داروی کے لئے فرائض کے لئے اس کو جزا ہے کہ تعلق فرائض ہے ان میں فرائض ہو سی تو اس لئے کہ وہ تمہارے دین دیزی ہے تو گرامی قدرات ان میں فرائض کیا لئے کہ ہم سب دو سی کے لئے جانے چاہیے تاکہ ہمیں کے بعد معلوم ہو کہ بندے کے بعد کسی بندے کے محال سے اس طرح ہم کی محبوب بھٹا نہیں کریں سب سے پہلے کے بعد کہ جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کا جو پیسہ اس کا بینٹ بینلس جائدہ جو بچے اس کو شرقیت میں ترکہ پہتے ہیں یا جائے نہیں نہ ہوتا اور براست کے لئے ایک آقام کے ہیں وہ بندے کے بعد آتے ہیں زندگی میں نہیں انسان زندہ ہے اور ابھی اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا پیسہ ہے اور اس کے پراست نہیں ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو مال پراپرٹی بینٹ بیلنس پراڑ مقام جو کچھ اگر ٹیورس کا ہے وہ سارے کا سارا اگیا بڑھ گیا ترکہ اس کے اندر جو محبوب بطالب ہوتے ہیں چار ہیں چار محبوب اس کے پیسے مال سے بطالب ہوتے ہیں یاد رکھیے ہم کس طور میں جاہاں سے گزر نہیں ہیں صورتحان ایسی ہے کہ آپ کسی کے حقوق کا خیال نہیں دیا جاتا ہے ہارے کی کوشید ہوتی ہے پہلے ہوتی آپ چار بھائی ہیں ایک اندر بات روز ہوا ایک انہیں پہلے دو چارے لسی کا قبول رکھ لیے ایک انہیں چھپا کے پیسے رکھ لیے ایک انہیں دونے کا ایک معاملہ کا بہت پھا لیا ایسی چیز نہیں ہو جاتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم نے براسلتی تقسیم کے خیال نہیں ہے یہ حقوق ہیں اور حق بیسے ایک پائی بھی ہم ایک دوچوں کو بغیر بتائش ہچ نہیں کر سکتے ہیں یعنی یہ تو پیسہ ہوتا ہے کل کا آپ کس پیسے میں سے کسی کا کس آنے سواب کا ختم ہی نہیں دیا سکتے ہیں ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ حق ہے اور جب تک یہ وہ رسان تک پہنچے نہیں کہ آپ اکیلے کو کسی لیے اتخار بھی نہیں کہ آپ کس سے دیں گے مطابق نہیں تلچے بھی سواب آتا ہوتا جائے کیلئے اس طرح کیونکہ یہ حق ہے اور ابھی تک یہ حق تقسیم ہوئی نہیں تو تقسیم سے پہلے اس کی ایک کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ مئیت اس طرح کے لیے سے وہ پیسے کسی اور حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں یہ جائے کے بعد وہ کہیں کہ میں نے تو دیکھے پکا کہ جو اہل سالے صاحب کر دیا ہے آپ کو کس نے کہا یہ تو برستہ کا حق ہے برستہ ہم دل پہلے تقسیم کریں تو اس کے بعد ہی جس کا دل پہلے بھول تو وہ ہے کر سکتا ہے اب سب سے پہلے جب تبتہ خوت ہوتا ہے تو اس کی مال کیا کہتے ہیں ترکا ہے اس کو جتنے آپ مطابق ہوتے چاہتا ہے سب سے پہلے وہ مطابق ہوتے چھوڑتے جائے گا اس کے مال میں سے تجہید و تقفید کا خصوصی احتیمان ہوئی ہے کہ اس کے پیسوں میں سے کفن رہ جائے گا یا کفن میں جیسے قبر کنانے میں پیسے کنتی ہیں گوھرکت پیسے لیتا ہے کتنا خرچہ کفن دفن میں آئے گا اس کے پیسے میں سے اس کے مال کیا جائے گا یہ پیدا حق ہوتا ہے جو رضا خوت ہوتا ہے اس کے پیسے میں سے خرچ کر دیتا کیا دیے جاتا ہے نہیں کفن دفن تجہید و تقفید اس کا پہلے احتمال کیا جائے گا سب سے پہلے اس کے بعد جو پیسے بچ جائے یعنی کفن دفن کے بعد دوسرے درچے میں جو مال بچا ہوتا ہے سب سے پہلے اس مئیت کے قرض کی ادایت ہوگی ہے دنیا میں پھر اس نے قرضہ لیا اور انسان ہمیشہ اتنا ہی قرضہ لے کہ کم از کم جب موت ہوگی دنیا سے کھائے تو اس کے مال سے پھانا بھی جائے یہ تو آج کل ایک عجیب سسٹم چلائے بس دے لیا قرضہ پیسے پھانی ہے دیرے کا مدد نہیں ہے یعنی باز ہمارے ادھر سے بھی کردہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی اس بندے سے اور اتنا کردہ لیا کہ بات بھی اکار نہیں جائے بلنے کے بعد سارے وہ کتنے بھی دوکتے وہ آدھے پر کسا ماننے لگے اولادوں سے انہیں گا لیا بات اتنا چھوڑے گے نہیں لیا یعنی ایسا کردہ بھی لے نظر ایک بات نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے لادے کے لیانے پڑے تو سرکار پیچھے ہیں ایک محرور کا جنانہ سرکار میں نہیں بڑا دوسری بات جو شخص فورد ہوتا ہے شہادت کے دردے پر بائد ہوتے یعنی شہید ہے اس لیے اللہ خدا میں چاہتے ہیں کرامی کردار اس کا ہر قناہ معاف ہو جائے گا اب اس کے بھی معافی ہوں گے کردہ اس کا بھی معافی نہیں ہوں اس لیے ایک تو یہ بات جانگے کہ ہم جب قرصہ دے تو اتنا ہی دے جس کی ہم آدائی کی قرصہ دے اور یہ ساتھ جب دنیا سے جاتا ہے کفن کفن کے بعد دوسرا مرنا کیا ہے اس کے قرصے نہیں ہوتا کسی بھی اکثر کے پرالے میں جاتے ہیں تو کہتے یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی قرصہ ہے خینہ ہے یا لیتا ہے تو پورا صاحب سے ہم آدائی تو پورا صاحب پہلی فرشت میں کردہ سمنا ہے چونکہ قرد فرد ہے اور انسان جتنا قرصہ دے کر جائے اس کو اس سے مرنے کے باب اسی کے پیسے سہتا دینا ہے اکرامی اللہ علمتقین رضی اللہ عنہ سے بلکی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آپ نے کرد وسیعت سے پہلے عطا کردہ یعنی وسیعتیں بعد میں جاری ہوئی ہم پہلے قرض ہوتا ہے قرض دیں اب قرض کے اندر چند چیزیں اگر ایک شخص ہے اس نے دنیا انہیں لوگوں سے قرضہ دیا ایک یہ ہے اس نے اللہ کا قرضہ دے گا جیسے سکاہت ہمیں دینی تھی ایسے نکالے بہت ہو گیا یا ایسی تکردیکشن تو ایسی صورت میں اس کا وہ قرضہ بھی عطا کیا جائے گا جو اس نے اللہ کی راہ میں دے گا جس کی قرضہ دیں گا ایک مندر کچھوں قبیٹی ڈالیں اور اس نے دو سال رکھائیں وہ ابھی چلت گئی اس نے قبیٹی کرے سال کے بعد اس کی زکاہت ہی نکالیں اس نے کہا جب دو سال ہو جائے اس نے اس کی زکاہت ہی نکالیں لیکن اس کا وقت آجا دنیا سے چلا گیا اپکا لیکنی والا آیا اور اس نے کہا یہ آپ کے بالکل کی کمیٹی ہے جس کے نازم پڑے ہو چکے ہیں اور آپ یہ پیسے لے لیں اور آپ جب کو لیں سب سے پہلے پسکے دو سال کی زکاہ کے آپ کے لیں اس کے بعد دیکھ پڑا ساکتے ہیں اس طرح کے آپ کوئی تھی کردیشن بڑھا سکتے ہیں جیسے پتہ جواب کرتا ہے اور اس کا لیں جو پیلستی ہے جو ہر مہینے ہوتی 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 ہے وہ پیسے اس کے پیسے جو جواب سے کٹ رہے ہیں کسی طور پر مشروع ہو گیا اگر 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 جیسے پر مشروع ہو گیا یہ چیز کا بھلنا یہ دین ہی ہوتا ہے اس کے پھر بھلنے کے ساتھ ہی اس کے کچھلے سالوں کی زکاہ کی بھی دیا تھی پیادہ اب گرزیں دو طرح ہو ایک بندہ ایک بندے کا گرزہ اور دوسرا اندا بندہ اللہ کا گرزے سے مرادیہ ہے کہ اگر اس کے سنے کوئی زکاہ کی باقی ہے اگر اس کے سنے کوئی شکرانہ بھی باقی ہے اگر ایسا کوئی سارہ باقی ہے تو یہ اس کو عدا جیسے گھر میں بیوی کو بتا ہوتا ہے کہ اس کو بتا ہے کہ اس کے سنے میں کفار آتی رہتا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیانا تھا یہ بوت ہو گیا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا تاکہ اس کی طرف سے پہلے یہ کرزہ آنا اگر لوگوں کا کرزہ دینا ہے تو پھر اور اسی طرح اگر میت نے کچھ نمازوں کے فضیع کی وسیع کی یا روزوں کی فضیع کی یا کفارہ کی یا حج پدر کی یہ تمام چیزیں ادائی کرز کے بعد اگر کرز دے تو ایک قرائی مار میں سے یہ چیزیں بھی ادائی کرنا ہے اس طرح یہ چیزیں بھی ادائی کرنا ہے تو لہٰذا ست سے پہلے نئیت کے کیسے میں سے جاں ہو رہا ہی کفر درم اس کے بعد اس کا کرزہ تیسرے مقام کے ہیں اس کی وسیعیت کرزہ ادائی کرنے کے بعد اب دیکھیں کرز کے بعد جو مار بچ گیا اس میں سے ون تھرڈ تہائی عصہ اگر اس نے وسیعیت بھی ہے اور وہ تہائی عصہ کے اندر اندر ہے تو ایسی صورت میں اس کی وسیعیت کو جاہت نہیں کرتا ہے اگر تہائی کے اندر نہیں کرتا ہے اور اگر تہائی سے زیادہ ہے تو تہائی عصہ وسیعیت پر جاری ہوگا کافی نہیں یاد رکھئے ادائی سلام لیکھ وسیعیت فرض تھی لیکن اب فرض نہیں ہے آپ اگر کوئی شخص بہت ہو جاتا ہے تو آپ اس کی وسیعیت پر کرنا کی بھی فرض نہیں ہے البتہ یہ اگر کوئی شخص مدر سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے کیسے فران حاصل کو مدر سے کو فران بیوہ کو یا کسی جی رفاعی ادارے میں کہتے ہیں دینا اور ایسے ضرور دے وہ اس کا قبل ہے کہ جسے اگر انسان باقی تمام یہ تمام معاملات کی ادائی بھی کرے تو اس کے بعد یہ وسیعیت کرے وسیعیت میں یہ بھی ہے کہ بندہ خود ہونے سے پہلے اس کو تو یاد تھا اس نے اپنی بیویی کو اپنے کو کسی کو بلایا اس نے کہا کہ میں نے فلان پیسے کی سلطاعت بھی دینی تھی یا میرے اپنے فلان کشفارہ تھا یا میں نے اس سلطہ اپنے فکر دینا یا میں نے روزیں یا کسی طرح نواز کی خلا خلا چیزیں اگر اس میں سے ادائی باقی ہے اب یہ وسیعیت جو ہے زالی بات اگر خب ملکہ رہا ہے کہ میری بیشتار نیچی میں رہتا ہے تو جیسے وہ خود ہوگا اولاد کے لازل ہے کہ اپنے بارد جس کے خود ہونے پر اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ادائی باقی کرے تو اس کے باقی اسے لئے ادائی باقی ہے اور جسی طرح کرامی کرتا یہ وسیعیت ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان ان چیزوں کی پجائے کسی اور کامیوں کسی مصرف کے اندر وسیعیت جیسے کہ یہ فلاہ اوکلل میں فلاہ حضر میں فلاہ حیوہ کے بھی وہ وسیعیت کے آقا کا کہے فلاہ وہ یہ چیزیں دے لیں تو کرامی کرتا یہ یہ آقا کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے عطا کرتا ہے فقائے کرام میں اس کو مضایر دیئے ہیں یہ آقا وسیعیت کے جنہے میں جائے ہوتے ہیں ون فرد ایک بڑا دین کرتا عطا کرنے کے بعد اس کے بعد اب جو مال پچھے ہیں اب وہ مال جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر حصوں کے وقالے برا ساندھ پسیم کرنے کتنے آقا ہوئے سب سے پہلے طرقہ سکھ کیا کیا جاتا کی کفر اس کے بعد اس کے برس کیا رائے اس کے بعد عطا پسیلت ہے اس کے بعد پراسط دیں اب یہ جو پیسے پچے اسے کہتے ہیں میراس یا میراس یہ اب پراسط پڑتا ہے یہ جو لوگ اپنی زندگی میں کہتے ہیں ہمیں پراسط پسیم کرنے تو پراسط نہیں ہے زندگی میں آپ ایسے مرزی دیں بلکہ میں اگر اپنی طرف سے یہ کہوں تو ممکن ہے اگر ہو سکے تو پراسط یعنی بلدہ انیا میں پیسے دے تو پیٹی کو زیادہ آگا اس پر پیٹی چار پیٹی وہ سمجھتا ہے کہ فلان پیٹی بہت 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 ملی پیٹی 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 نہیں وہ سلطہ ہے تو فلان پیٹی جو پیٹی دے سکتا پر زیادہ دے سکتا ہے اسی طرح کو یہ سمجھتا کہ فلان پیٹی جو ہے وہ بہت 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 پیٹی پیٹی دے سکتا ہے پیٹی پیٹی ہوتا ہے مثال کو پیٹی باپ ہے یا ماں ہے وہ جس مگر اس نے سارے اسے تصویل دیئے چھوڑا بیٹا یا کوئی ایک بیٹا اس کو پیٹی پیٹی وہ والدہ نہیں حقل کرتا ہے والدہ کچھ لوگ کہ فلا پیٹی ہے وہ پیٹی ناو کرتا نہیں کرسکتی ہے اب چونکہ وہ زندہ ہے اپنی سکتا جو کچھ کو دے گی اسے کہہ دے کہ 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 سکتا کہ اور گیفت کو دو پیٹی کالو کی ہے کہ آپ کو چھوڑ جاتا ہے اگر بیٹی کو ضرور ہے اگر باپ 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 جس کو برخائی دارے کو مدستے کو جس کو دینا چاہے سکتا ہے اور اس کوئی اولاد کو بھی نہیں کہ کہ یعنی کو بیٹی رہی بیٹی 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 ہوتا ہے اکثر مستورت کے آن ہمارے بہت ہوتا ہے کہ مصار کے طور پر والد فوت ہو گیا آپ آئیوں نے دیکھ کے بیٹھوں کی ساتھ کرتی اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آم کو بھی دیا ہے آپ نے گویا کہ آپ کو اشارہ راکھ دے گیا آپ راستان میں آپ کے لئے کچھ لیتی دلت ہے اس کی دوستوں کے ہیں مصار کے طور پر ایک شخص ہے بہت ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے لیکن جو بہت ہوتا ہے وہ تو شریک اکسین سے ہوتا ہے وہ راستان ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بہت ہوتا ہے جہے سکتے ہیں جیسے بہت ہوتا ہے جیسے بھائی اپنی ریکم کو پہلے ہیں ہاں اگر ایسے ہی ترڈیشن ہے تو ان کو ساتھیوں سے پہلے تقسیم کر لیں ہے جو پہلے ہیں تو پہلے پاکی ہے تو پہلے پسیم کر لیں اس کے بعد اس کا فرمانہ فرار کوئی سکا ہے دیادہ اچاس لاکھ ہوگیا ہوا اس کے علاوہ یہ مقاند مابق کے فرمانہ ہے اس کی قیمت موسیقی 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 مجھے تو یہ دیکھت لیں کہ مجھے تو بہت سانسے راہے تو مجھے تو میں جو آپ کی لاتھوں کسی کو لات کریں دیں 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 تو انہوں نے ایک سہر ہے اس کے بعد چلتا ہے تو اس کے بعد ہی جو بائی چاپ اس کو کہا ہے کہ یہ بکانے تو آپ کی تھی تو آپ نے ایک دو بائیوں کے نام کی اتران کی تھی تو پھر بعد یہ والدہ نے اس نے اپریکشن لیا تو پھر وہوں نے وہ اپنا دوبارہ اپنے نام کروائی اس لیے کہ اگر ان کے خود ہونے کے بعد یہ مسکہ اٹھتا تو بائی کہہ سکتے تھے کہ ماں نے ماں اپنے نام کر دی یادہ ہی مراسل آئی گی اور واقعی اپنی بات ہی تھی کیونکہ جس بھی اس کے نام تھی پچھو کے نام تھی تو ایسے بھی لوگ بہت فراد کرتے ہیں یاد رکھئے تو سلیم پر منیہ میں کسی کا قبضہ کرتا ہے گویا کہ وہ جنہوں کی اندر ہی اپنی سلیم کو دوریہ نہیں اڈاکتا ہے کبھی بھی ایسا ہونے کرنا چاہیے کسی کا حقوں آنے کے سلیم پر پکڑا یا اپنی ایسا کام یا مار پیسے کبھی بھی پکڑا نہیں کرنا چاہیے تو کچھ ایسے افراد ہے کہ صرف پیسے اور مار اور دولت کی وجہ سے دلس میں اور عوض میں وہ تراب ہوگا ہے سامنے کرتے ہیں تو لہذا اگر ماں کا دنیا کے اندر باڑھنا اور تسیل کرنا چاہے ہے اوڈک Вы اجازہ وہ کمی دیشی سے بھی با رہ سکتے ہیں دنیا ہے اندر بہائی کبھی بیر ڈناکتے ہیں بہت وقت آیا ہے وہ توفہ ہے دیاء دہا جب اندر بے نہیں ہے. اس کو بھی آپ زیادہ دے جائے اس لی سے تو کونسوں نہیں ہے جا جاںتے ہیں لیکن جب کچھ بندہ فوت ہو جائے گا اب ایک پائی نہ ہوئے تو دیکھر تکیمت پتی رہی نہیں کر سکتے اب پورا شریعت کے تقادے کے مقابل ہوتی تو اگر آپ کی طرح چونکھیں درجے پر جب ہم پوچھے جب مراز کی تقسیم ہوئی تو اس گندر سب سے پہلے اصحاب فرائض کو جو ہے وہ اگرہ ستینہ کی اب اصحاب فرائض کونکھ سے ان دعا کو اگرہ ساتھ سمائے گا اصحاب فرائض میں جیسے کہ چار مرد ہیں آٹھ ہوتے اب کس کس کو براست کرتی ہے مردوں میں جیسے کہ با بیٹا فوت ہو گیا ہم کو براست ملے دادے کو ملے اگر دادا یہ پرد آتا ہے اس کو ملے گی کسی طرح مار جایا بھائی ہے اس کو ملے گی کسی طرح شوبر ہو بیٹی فوت ہو جائے تو شوبر ہو تو یہ چاروں بردوں کو براست پر حصہ ملتا ہے عورتوں بھی بیٹی کو شوبر ہو تو گیا تو بیٹی کو براست ملتا ہے بیٹی کو ملتا ہے باپ کو باپ کو بیٹی کو اسی طرح بھوتی کو بیٹی نہیں ہے بھوتی ہے یہ نیچے کا کسپو میرے کا اکیتی بہن کو ملتا ہے اگر یہ عشقے نہیں ہو تو بھی بہن کی طرح باپ شریف بہن کو ملتا ہے ماں شریف بہن کو ملتا ہے ماں کو ملتا ہے جیسا کہ تو بیٹا کو تو ماں کو بھی سمجھنے کا اور اسی طرح جاتا ہے صحیح ہے اگر ترمیہ بھی کوئی محصہ نہ ہوئی تو گرامی طرح جس طرح جس طرح جس طرح بیٹا سوت ہوا تو باپ کو ملے گا باپ کے اب احوال شدہ شدہ ہے ایک طرح کا نہیں ملے گا باپ کو کبھی چھٹا حصہ ملے گا ایک پڑھا سے جب باپ کے ساتھ محیط کا کوئی بیٹا ہے جب بھوتا ہے وہ کل مال میں سے چھٹا ہے اگر باپ کے ساتھ محیط کی بیٹی ہے یا بھوتی میری گھڑکا دی ہے گھڑکی ہے باپ ہے اور محیط کے خود ہوئے اس کی بیٹی ہے تو باپ کو چھٹا حصہ جو دور سائے میں فل ملے گا اور تقصیر کے بعد جو پچھ جائے گا وہ بھی جو دور مصبابی ہے باپ کے ساتھ محیط کا بیٹا ہے یا بھوتا یا بھوتی نہ ہو تو باپ کو صرف اصورت حصاب فرائض پر جانے کے بعد ملے گا اسی طرح تعدہ ہے جب باپ نہ ہو تو بھوتا کا اس کو بھی براسط کے حصہ دیتا ہے لیکن جب باپ نہ ہو اسی طرح باپ کی محیط یعنی باپ کے ہوتے ہوئے مراز سے معلوم ہوگی مگر تعدہ کے ہوتے بھی محیط نہ ہوگی اسی طرح براسط کے اندر یہ سارے محقات ہیں لیکن یہ ہاتھ حکم رشتوں کے بدل سے افراد کے بدل سے صرف تردیب روپا ہے اسی طرح اگر مہا شریف بھائی رہے ہیں صرف ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ دیتا ہے اگر مہا شریف بھائی یا بہن دو یا دو سے زیادہ ہو تو ایک پڑھا دیتا ہے اسی طرح شوہر کا بھی شوہر کو کل مہا کا آنا ملتا ہے اس طور پر اس کے ساتھ خیلت کا کوئی ریڈہ میں بھی بھوتا کو بنا ہو یعنی انسان کے دور پر ایک شخص ہے اس کی بیگی فوت ہو بیگی فوت ہوئی بیگی کا زیور کا بیس ہے بہن پیلہ کیوں بھی تھا اب کیا ہوا ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کل ملے گا آتا ہے اس لیے کہ اولاد ہی نہیں اسی طرح پھر باقی کیوں حصہ بڑھتا ہے وہ بہن پہی اُن پر دنگلی ہو اگر شوہر کے ساتھ مہیت کا کو بیٹا ہوگا جو ہے بیگی فوت ہوئی ہے شوہر ہے اور شوہر کے ساتھ بیٹا یا بیٹی یا بہتا کوئی کوئی ایجے تب ہے تو اس صورت میں شوہر کو ایک بڑھا چاہ دیتا ہے چپائی حصہ بڑھتا ہے اسی طرح پیڑیوں کے حصے ہیں اگر بیٹی بیوی کے ساتھ بیٹی بیٹی اپیٹی اکوٹا کو بھی نہ ہو تو کل ملے کا ایک بڑھا چاہ دیتا ہے اس طرح پہلے محوال ہیں جس کی وجہ سے یہ براسل کے آفتا بھی اسی حصے کے مقابل تقسیم کا سکرہ ہے جس دو شکر دنبراہ کی تو گرانی کاللہ ہمیں چاہیے ہم پہلی خورصت میں حلق ہمارے زندگی سے ہے تو خورص کو حدہ یہ اب معاف دیں اور کیا ملک اللہ اب چونکہ اس کے بڑی تفصیل ہے میں نے صرف خلاصتا آپ کے سامنے خیلصہ واضح کر دیا ہے تاکہ آپ کے ذہنے کے بعد واضح ہو جائے جب کوئی دنبراہ دنیت سے جائے تو اس کا حال ترکہ بڑھتا ہے اب اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کا کفن دفن اس کے بعد اس کا گلزہ نہ ہوگا گلزہ لوگوں کا ہے یا اللہ کا ہے اور اسی طرح اگر اس نے بھی وزیعت کی ہو جانی ہوگی ان بڑا تین میں چوکے دلتے پر وہ شخص کی علیے جو کب ہے ان کے پیسے ان کی جائے دار پرپرٹی بنا صاحبے شریف حقیم کے مطالی حقیم کر دیا شریف میں جو ہی سے مطالی کیوں بھی دیٹیلیر طرف ناپک ہے اس کے ہر بندے کے اپنے آواز لیکن بندہ خود ہوتا ہے جو دو ماہی تین پہلے ہیں تاہر بسکا ہے اسی طرح تین پہلے ہیں چار پہلے ہیں اور تاہر بسکا ہے کبھی اس کے ساتھ باپ ہوتا ہے کبھی ماہ کی فوت دو جگہ ہوتا ہے اور کبھی باپ کے ساتھ دادا ہوتا ہے یا باپ نہیں ہوتا تو دادا ہے تو دوسرے آبار ملے جاتے ہیں اس طرح آبار جو دیو ہمیں دنیاں میں اپنے خواب کے اندر ہر چیز تقسیم کرنے تکیس چیز کی ملکیت اس کے پاس کہ ہمارے ہم دو بڑی خلط بات کہ ہم مصر زیور ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ساری کی عزتی کی جوہر کا یہ بیلی کا تو آپ کن فرم کر کے رکھیں اگر آپ نے زیور بیلی کو پہننے کے لئے دیا تو کہہ دے اس لئے میں نے شاہدی کہ آپ کو زیور ڈالا کبھا سرپ پہننے کے لئے ہی آپ پہنو لیکن وہ اور اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کلیئر کریں کہ یہ زیور آپ کا ہے آپ کی ملکیت اس کے آپ کی زیور آہ اب وہ اس کی ملکیت ہے وہ جیسے چاہے اس کے اگر اس کی زکاة اس پر دوربانی کتنے آتا عورت پر ہے اس کی طرف باقی معاملات پیسو کے اندر ہمیں ہر چیز کو تقسیم کر رکھنا چاہیے اس پر ہمیں کسی قسم کی ادافہ جاتی ایسے معاملات پر تقسیم کرنی چاہیے تو گرامی پتار غروں میں جب ہمیں چیز کی تقسیم کریں گے تو دنیا سے جانے کے بعد کسی قسم پر اختلاف نہیں ہوگا میرے صاحب میں ایک بھائی نے اسے یہی بات تھی کہ میرے جو مامو ہے تو وہ مسئلہ بنا رہی شریف تھا میں نے کہا سنین جس کی سنین تھی تو بھائی نے پیسے لگا رہی پیسے لگانے کے بعد اب وہاں وہاں بھی اولاد وہاں رہی ہیں اب بھائی یہ چاہتے ہیں کہ میں خور ہوئی ہے کتنا میں اوپر کیسا لگا مجھے بھی جائے اور کیا میں اوپر شیئر کر دوں تو میں نے کہ وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پھائی تم مجھے 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 فترانہ لیکن بچہ اس دن بھی پیدا ہو باپ اس کی دل زدن ہی فترانہ ہے اس کی علت ہے محروم مجھے راس جیسے لوگ آپ کی بفادت ہیں آپ کو فترانہ دیں جیسے 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 صبح بچہ پیدا بچہ بچہ مجھے لیکن اس جن در جس کی خالت میں ہوتے ہیں چچنے بندے ان کی خالت میں ہیں تو تک فترانہ اس کو نہیں آگ جی آگ جی دیکھ پہلے شیخ صاحب جی 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 انہوں نے شغال کیا کہ قرآن کی ہے کہ یہ بھی ہے کہ تیش سال کے ادھرہ تو کیا فرد تو توجہ کے ساتھ سنیں قرآن مجید سمتار عمید دو طرح کے لفظ آئے انزل اور نزل قرآن کے بارے دیکھ جا ہے انزل دوسرا ہے نزل اب اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے جب کہیں کہ دھزل تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب حسن نے قرآن مجید خرقانے کی ہو آہستہ آہستہ ہوگا اور جب کہیں انزل رہے جس کیا ہوا تھوڑا اب یاد رکھئے قرآن دور محفوظ پر لکھا ہوا ہے حضر سے اللہ تعالی لائل قدر کو پورا قرآن ایک بار آسمان دنیا پر ہتار دی دور محفوظ سے آسمان دنیا پر ہتار دی اب وہاں ہو جئے اب حضرت جنیر حمین علی سلام جیسے جیسے آخداؤں اللہ کے حقوں کے بطابی آتے رہے وہاں سے قرآن رہی سرطان کی محفوظ ہو گیا وہاں سے آئیتے رہی آسمان دنیا سے اور سرطان کی محفوظ آج دنیا تیئیس سال کے عرصہ پر پورا قرآن نازل ہو دیکھ اب قرآن پچھ سرطان حدیب کو فورا اتار اور تئیس سال میں اتار میں یہ بھی ہے کہ چیلیر حمد السلام ہر سال ماہ مردان پر پور ایک پورا قرآن آخد صلی اللہ سلام کے دنیا پورا قرآن تو اس کی یہ صاحب دعا کہ قرآن ہی ایک پاردی بھی اتر ہے قرآن کے بزرور کی کئی صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رکھ نہیں سکتے لوہ محفوظ کے آسمان دنیا میں ہوگا ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مدید فرقان مدید آسمان دنیا سے تریس سال کے احسان پر آتا رہا اور قرآن مدید فرقان حمد جن بھی حمد مدید سورتے ہیں اور اللہ نے چند سورتی سی کر رہا اور پھر فرق کیا ہے پہنی کتاب یہ نظور کی تین سورتے کتنی تین نظور کی پہنی سورتی ہے کہ آپ کسی چیز کو لگیں اور دکھ کسی کو دے ایک یہ ترمیل ہے نظور کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرادے رجی یا کوئی بات آپ تیسی کو بتائیں اور میں اس کو یاد دے رکھا یہ اور تیسرا یہ ہے کہ برائے راہ جو کلام کر رہا ہے وہ کلام کرنے والے سے دکھا رہا ہے اللہ نے پہلی کتابیں جو اتالی ہیں وہ دکھ کر رہا ہے جبرین امین علیہ السلام کے مسئلے سے نہیں لیکن قرآن ہمیں دکھا ہوا نہیں دو سورتوں میں قدی جنگیر حمین علیہ السلام کو لے آتے اللہ کے حقم سے اور میراج کی راہ تو اللہ نے قرائے آ بغیر جیسی وسیلے کے سورہ و آیت یں بجول کو آت یہ بھی طریقہ رسول کا لیاد رسول اب اس کی حکومت کیا ہے گہلی امتوں کو جب لکھی ہوئی کتاب فورا ملی کہ آج کتاب نہیں ہے اور سارا عمل پر اللہ کی اپنے معلوم کی امت بار آہستہ آہستہ کام پارے تاکہ ان کی طبیعہ اسلام میں رجدی بس کی جائے اور اللہ آہستہ ملی کی ملی طرح ملی کی امت بار تو لیاد میرے برگی رہن کے رسول پر بگ بی آپ بگ سمجھ آئی ہوگی کہ فورا اتارنے پر اور تیس سار پر اتارنے بگ بگ رہے فورا آسمان دنیا پر اتارا ہے یہ بھی اس کا مطلب جی دیر عمین علی نے آپ فطرانہ اگر ایک بندہ عیسان کے طور پر اُس کے پاس کھانے پینے کی بھی جی یا اترین پیسے ہیں کہ صرف وہ کھا پیسے جی اس کے پاس چار پانی آیا آیا میرے رضور ہی کرتی جو اور آتے ہی دودھ کا بھی سمجی کچھ نہیں اب اس کے پاس کچھ زکاة نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم حال کا حساب لگاتے تو ہم یہ سمان کا حساب لگاتے لیکن وہ ایسی صورت کہ اس پر زکاة نہیں ہے جیسے کہ خطرانے کا حساب کر آئیں گے تو ہم ہی چیزوں تبیس آتے جیسے پاس ضرور زندگی کی چیتے ہیں گھر پہ رہنے کے طریقے کے سارا کچھ ہے اس بندے پر اتنا بھی لازم دے گا اس کو سار پہ رسال ہی جو بندے کی پیسین ہے یا کچھ چیز ہے وہ بندے کی اپنی ہے وہ بندہ توفہ اپنے بیٹا فیڈیٹو بھی دے سکتا ہے وہ بندہ ہے اس کے پاس پرابٹی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی تو بھائی پیر بہت دو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی پرابٹی پر سے دس لاکھ اپنے بھائی دوسری ہیں اب اُلاد کڑی ہو جاتی ہے اب باز اُلاد دیتے ہیں دس لاکھ کٹ گیا ساٹا آپ کے دے تا نہیں یہ آپ کا عزنا دے مانت اگر کوئی اپنے بائی کو دیتا ہے یا پہن کو دیتا ہے کوئی بائی کو دیتا ہے کوئی بائی کو دیتا ہے لیکن اتنا نہ دے رہے ہو تو یہ بھی غلط ہے یہ بندہ ہے وہ بائی کو ہوگی نہیں اگر اس کے لئے وہ قریب مر گا ہے تو اسے پہلے پہلے وہ بائی کو خانہ دے دے اور وہاں بھی وہ بلکل خانہ کر گئی ہے یہ بھی بلکل ہے اگر اس کے پاس اللہ نے اپنی بات دیا ہے کہ بائی کو بیٹوں کو دے دے اگر بیٹوں کے بھی کسیر خان پچ جاتا ہے تو وہ اپنے بائی کو بھی دے دے اور بیٹوں کے بیٹی میں بھی وہ مناسب بن جائے جی آپ کو اچھا ہوں جو آگے ہیں جو آگے ہیں ہاں 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 لیکن یہ بات بھی ہے یہ تو ہمارے جن کے ہمارے ماں کو فوق ہا رہا یہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن شریعت لاؤں پر کہتی ہیں میں آپ کو نشان لکھا حضرت اسمہ کیتی و بحیث ان کا پینا حضرت جعفر ربی طالب سے ہوا ہے جو ابو طالب کے بیٹے ہیں اور مولا علی نے سلوہ حضرت جعفر سے جس وقت موتا قردن کے جنگ ہوئی محضرت جعفر شہید ہوئی جب شہید ہوئے تھے اسمہ ان کے انہیں خیمہ آئے تو سرکار کی بارکنہ روٹی ہوئی تو سرکار جب انہیں اسمہ رونا میں دنیا میں نہیں دیرا پہلی میں آسمہ کی نہیں دیرا ہوا تو سرکار دوارم علیہ السلام نے حضرت اسمہ کا دوسرا نکاح ابو پکر شدید ربی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو یہ نہیں کیا ان کو بسکر کر دیا پھر جب شدید کے اکبر کا وصال ہوا حضرت اسمہ نے انہیں اس کا تیزرا نکاح حضرت مولا پائنات حضرت یعین ملتظا سے ملتظا سے ملتظا اس کا مطلب ہے کہ لکہ آپ کا پہلا چانسری پہ لکھا رہی سے دوسرا صدیق اپر کی اکر دیا ہو تیسرا مولا علی سے لہذا یہ بات ہے کہ موقع ہوئے رہے کی تو براہ سرکار شریف ملتظا سے کیونکہ وہ بیلی ہے پیادہ صدیق اپر بیلی ہونے کی وجہ سے سرکار شریف ملتظا سے مہین ہوئے کی شخصا لکھا 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 تو کہ اولاد کہاں کیا ہوں تو چاہیئے کہ اپنے والد ایک اس تکلیف دین عمل مہتر ہی پہتا ہے اس کے بول کو رہے گا اس گول کو اٹھانے کے لیے اولاد بلکر کے چیزے پہو کہ اپنے باپ محضر نہ بھی کوشش کریں تو یہ سورج آل ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ اس نے دینا لینا مرابطہ پر تو دینے لینے کا ہی مذہب ہے کہ جو بندہ کہتا ہے ہاں ابھی کی بہن محمدہ میرے تو اترا کردہ دینا اور بیٹے کمیں جنی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کو پیسی پر ہے ہی پراسکے سے آپ کیا کریں تو وہ کہتے ہیں چلو ہم مل کے تین پیٹے چار پیٹے وہ پیسی بناتے ہیں تو چار لازم کردہ پورا اب ہمارے والد کی کوورٹنٹی ہو ابھی بات کردہ بھی دیں گے تو وہ جو پر باپ رازم ہے جی جس بندے نے اس کے ساتھ بالک ستم کر دیا ہے اگر کوئی شخص ہے اور اس کا قعلوم ہے اس کی بیٹی کے ساتھ جیسے بیٹی فوت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھولی میرے جانبی میرے تکایا تو اس کو اپنے حصہ اس کے لیے متعید ہے جیسے شوہر کے مندل پر کیسے بیٹی تو ملتے ہیں براسل میں جیسے بیٹی فوت ہو جائے تو اس کی براسل پر کیسے شروع کے مندل پر کیسے بھی جی ہاں اور آپ کو نہیں پتا تو اعلان کیے جانتے ہیں اگر نہیں پتا کہ کتنا کردہ لیا ہے تو جنادے میں اعلان ہوتا ہے جس جس نے کتنا کتنا کردہ لیا ہے دینا لینا مہیت کے بارے سے راپتہ کریں گے تو وہ راپتہ کریں گے جب راپتہ کریں گے اس کے مطابق مصول کردہ دینا پڑے گے اگر براسل میں سے پیسے بچے ہیں تو اس میں سے دے اگر پیسے نہیں بچے ہیں تو بھی اولاد کو چاہیے کٹنے کر کے اپنے باپ کے کرزے کو اتاریں تاکہ اپنے باپ کے کرزے کو اتاریں جی آپ جھوٹ تو نہیں اس کے لیے دیکھیں گے کرزہ ہو تو شریعت کی حکم دیا دیتی اسلام کے پر ہوایا جب تو کرزہ دیتا لیتا ہے اس کو بھٹ لیتا چاہیے تاکہ اس کے مطابق کے بعد پھر جب دینے کی باری ہے وہ کہے کہ یہ آپ کے کیسے امیدے دو دوا کو نہ دے تو ہو نا جس کی مجھوٹی میں کرزہ اس کے جب بھی کرزہ دیں یا دیں تو اس کو اسلام پر پھر پڑی دیں تو اس کے سینے رکھنے کروائیں دو دوا تاکہ ملنے کے بعد آپ کو طاقت دکا سکیں کہ ہم نے آپ کے مانے سے کیا مانت کے جو بھی ہے اسے امید کرزہ دیا تھا کیا مانت کے لیتا ہے چیم جو نے شخص کا اپنے 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 کیا کرتا تھا تو وہ جو گیا تھا تو اب وہ کانی صاحب اس سے جنانہ نہیں کروائے کیونکہ اس کے بعد جو نے کہا جنانہ کے لیے کہتے ہیں کہ جنانہ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ماس نہیں جا بلکہ اس کے چھوٹے ہیں تو کھا جا تھا لیکن شروع جاندی ہے کہ اگر تو وہ ہاں پیٹ بات لیتے ہیں کہ ہم یہ کرزہ آدھ کر دیں گے اللہ کی بات ہے جنانہ پڑھا کرنا چاہیے بیٹوریر میں کرنا چاہیے باقی یہ ہے کہ اگر اس کی برہست میں پیسے ہیں یہ اس سے بس نہیں ہے کہ وہ بچے چھوٹے ہیں اگر برہست میں پیسے چھوٹے گیا ہے لیکن پہلے سے چھوٹے گیا ہے تو کھرتے کی آتا ہے کہ پیسے سے بھو وہ الگ باتا ہے کہ کوئی بنا خود رحم کر لے ایلیس نے مجھے 20 داتا اس کے بچے چھوٹے ہیں انگر نے کیا لے دیتے ہیں چلو بچے سے چھوٹے ہیں یا وہ کہنا ہے کہ پار نہیں لیتا چھے دیتا بچے چھوٹے ہیں جس نے پیسے لے گا تو وہ پیسے اپنا لے گا تو دل فرنا کو چھوٹنا چاہیے بچے چھوٹے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں ہم آنے کے پیسے کہوں گے کھائیں گے کوئی بات دیں اس کو سواب دیں گے لیکن ہوں کو کارپا کرتا ہے تو اس کو یہ کیسے میرے پڑے کے اگر سے بہت دے ہو گی اپنا پیسے کے بعد اس کا کرنا پڑے گا چیز چیز جی بلکل جاری باتیں اگر کو بتا ہے تو اس کے نام پروپرٹی ہو گیا ہے پروپرٹی اس کے نام ہے اگر وہ خوط ہو گائے خوط ہونے کے بعد اگر اس کی شادی نہیں ہو گیا اس کی اولاد نہیں ہے تو بھی بھائیوں کی طرف جائے گا وہ بھی نہیں ہے چلتے چلتے آپ کی مہترمائی موجود چلتا ہے یہ کسیری اکھا ہے اگر داڑی کو بلاگ پڑھائیں گے اگر داڑیوں کی مختلف کرنے کے لئے تو یہ گویا کہ آپ اس کی جو ہے انسٹ کر رہے ہیں کیونکہ سنت کی انسٹ بھی کرنی سنت بھی آپ نے اس طرح تاقیر بھی کرنی کہ اس کا مطلب نہ چاہیے زیادہ سنتر سنگاہی چیرے سے جانے چاہیے مرد اور عورت میں کفرید کرنے کا یہ ہی تو سب سے بنا سکی ہے مرد اور پوری ہی رہنے کی مرد اور پوری ہی رہنے کی مرد شرحال لے پوری ہی رہنے کی مرد اور پوری ہی رہنے کی تردہ میں تعطی معمول کریں مرد اور پوری ہی رہنے کی مسکل کریں ملہ بھی جائے تو کم از کم ایک دن میں فائل لکھلے دی اس کی بیوی کو بچے کو پتا چاہے گا کہ ملہ بھی جائے گا اس کی جب بھی تو چین کرتا ہے ایسا مامنہ ہو اس کو لکھنا بھی چاہیے اور لکھنے کے بعد اس کو کم ایک دن میں فائل لکھلے دی تاکہ ملہ بھی جائے گا یہ بھی ملہ بھی بڑی اچھی مامنہ ہے کرتا ہے ملہ بھی بس انزاء سے رکھے گا آپ کو پیش یا اور نہیں کنش کر وکھنے جاہاں آپ کو پیش دی گا اور لکھنے ہیں وہ کہ یہ خص guilty دلگچہ ہے فیش دیوی تو وہ 함راخر صالات top مرگ رанов گبھens کرتا ہے آج بات دینا کردہ دینا پڑے گا کہ وہ مام بھی کردہ دینا پڑے گا جی جی جتاہ جو ہے چل سال جو جو جب آپ کو دے دے اور سکراتہ کیا سالی زندگی اس کا ٹائم رہتا ہے کوشی کریں جیسے ہی اپنے سے رمضان سکر ہے اس پہ بھی دے دے تاکہ اس سے پہلے پہلے آپ کو ریمو کو بھی دے دے لیکن کس نے نہیں دیا تو اب اس کا میر والدین سبس نے دکھ لے تو جتنا نہ ضرور کی جی اور respite عمید ہے جو کہنا پڑے گا بار اگر تو جو بطا کہنے سے ہمشن ہے اور اپنا اسلام کے آ سبحم کی موسیقی نہیں اگر تو بندہ کارو بار میں کیسے انویس کرتا ہے لاؤسن پروفٹ کے ساتھ نفر اسنا دو دو پر سٹنگل کرتا ہے تو پھر یہ جائے دائیں اگر وہ کہتا ہے صرف میں نے پروفٹ لینے پھر یہ سکتا ہے اور ایسا ہمسون کا اسلام بیسی جیادت نہیں ہے جی اگر اچھے سنت دنی بیڑی کسی اللہ تکی تو کانوں کی لوگ پت مختلف عدیس میں سابقی دشانوں تک کبھی آتا ہے بہتر ہے کہ کانوں کی لوگ پتی آپ نے سنت کرے اگر اچھے سنت کرے اگر اچھے سنت کرے جی جی اتر نہیں یہ کوئی نہیں ہے اتر یا خوشبک کوئی بھی ندا سکتا ہے اس کے لئے یہ اچھاڑی خدا لگائے کوئی بھی ندا ہے اس میں اتر نہیں ہی جا جائے کوئی ایسا باہت جی نہیں ہے ایسا ہمار غلط ہے شریعت کے دارے میں رہتے ہیں میرے اچھاڑی خدا لگائے صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دارے میں آپ کے زندگی مزانی جائے گی ہم نے آج کا یہ بہت جو آپ کے سامنے بسکس کیا جس میں بہت سے شریعت آقاب آپ نے سوال دیئے ہیں اور سوالات بھی کیونکہ جو لائے ہیں وہ لوگ دے رہے ہیں اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی خونات میں تقسیم کر دے اور طواب جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہو تو کیا ہم اس کے بعد میں کوئی کسی کا آقا ہے کیا ہم نے سمجھا رہا ہے یہ نائب سوال آیا ہے جس کا مطلب ہے بلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہونا سب کوئی تقسیم کر چکا ہے آپ جاری باز مطلب ہے کہ اتنے پیسے رکھیں جس سے وہ اپنی جو چیزیں ہیں ضروری آپ کو پوری کریں کہ ایسی زندگی میں اپنی زندگی میں تقسیم کر د بلتے اس کے لئے کوئی عرض بلتا نہیں ہے زندگی میں تقسیم کر دی ہے تو وہ تقسیم ہونے کے بعد کیونکہ تقسیم ہو چکی ہے یہ جس کو جو دے دیا اسے ہو اس کا ہے بلتے کے بعد اپنی زندگی میں تقسیم کی ضروری نہیں ہے اگر وہ پھر بھی کچھ پیسے چھوڑے ہیں